اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کا جو یوریل ہے وہ بلاک ہے فیس بک پہ اگر آپ اپنے ویب سائٹ کی کوئی پوسٹ فیس بک پہ شیئر نہیں کر سکتے اور اگر آپ کی ویب سائٹ کی کوئی پوسٹ فیس بک پہ شیئر نہیں ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی بہت بڑی ٹریفک کا فیس بک ایک بڑا ذریعہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک ہے تاکہ آپ اچھی ارنگ کر سکیں اور ویب اور فیس بک نے آپ کی ویب سائٹ کو فیس بک سے بلاک کر رکھا ہے اور بلاک کیوں کر رکھا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ان وجوہات پہ ہم بات بات میں کریں گے پہلے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ فیس بک نے آپ کی سائٹ کو بلاک کر رکھا ہے تو آپ اپنی ویب سائٹ کو فیس بک پہ ان بلاک کیسے کریں گے تاکہ آپ اپنی پوسٹیں جو ہیں جو بلاغ پوسٹ ہیں وہ آپ فیس بک پہ شیئر کر کے فیس بک ٹرافک کو اپنی بلاغ ویب سائٹ پہ ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں جس طریقے سے کوئی بھی سائٹ ہو سکتی ہے چاہے کوئی بھی ڈومین ہو ڈارٹ کم ڈارٹ نیٹ ڈارٹ آر جی ڈارٹ ایکس ویزٹ اگر وہ بلاغ ہے تو ہم اس کو ان بلاغ کیسے کریں گے تو یہاں پہ ایک سائٹ ایک فرنڈ کی ہے میرے پاس اس کو میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں اور اس کو میں پوسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ایک میسیج آپ کے سامنے شورا ہے you cannot use this url آپ اس url کو use نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے this url goes against our community stender on spam یہ جو url ہے وہ facebook کی جو کمیونٹی سٹینڈر ہے اس کے against جا رہا ہے to protect people on facebook from spam facebook کمیونٹی کو جو facebook use کر رہے ہیں users کو spam جو میز ہوتی ہیں spam قسم کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس سے ان کو safe کرنے کے لیے facebook different type کے filter use کرتا ہے تاکہ spam سے users کو بجائے جا سکے اور یہ بہت best ہوتا ہے تمام facebook user کے we don't allow content that content such url جو ایسے اس type کی urls ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ allow نہیں کر سکے تو ابھی ہم اس کو on block کرنا یہاں پہ سیکھیں گے ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیسے اور کیوں facebook کون سے urls کو block کر دیتا ہے اور کون سی ویب سائٹ کو block کر دیتا ہے یہاں پہ facebook شیئرنگ کے لیے اور کیوں block کرتا ہے ان ویب سائٹ میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے اور آپ کس طریقے سے اپنی ویب سائٹ کو on block کروا سکتے ہیں تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس پہ آپ اپنی فیس بک آئی ڈی سے اگر آپ کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کے url block ہوتا ہے facebook group میں کوئی آپ activity perform کرتے ہیں کسی group میں کسی پیج پہ اور کہیں بھی آپ کا جو یورل ہے آپ کی جو ویب سائٹ کی پوسٹ ہے اس کو آپ فیس بک پہ شیئر نہیں کر سکیں گے تو اس اس کے لیے ہم یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ سے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا یہاں پہ گوگل پہ چلے جانا اور یہاں لکھ آپ نے ٹائپ کرنا فیس بک ڈی بگر یہاں پہ جو فسٹ نمبر پہ آپ کو url نظر آ رہا ہے شیئرنگ ڈی بگر فیس بک فار ڈیویلپر اس لنک پہ آپ نے کلک کر کے اس کو اوپن کر لیں آپ اس کو جیسے ہی اوپن کریں گے آپ کے سامنے فیس بک فار ڈیویلپر کی سکرین اوپن ہو چکی ہے فسٹ نمبر پہ ویب موسٹر شیئرنگ ڈی بگر اور بیچ ان ویلیڈیٹر اور یہاں پہ آپ نے url انٹر کرنا ہے آپ اپنے مطلقہ سائٹ کا جو آپ کی سائٹ بلوک ہے اس کو انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ڈی بگ پہ کلک کر دیں آپ اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ پھر وہ ہی آپ کو میسج we cannot review this website ہم اس website کا review نہیں کر سکتے because the content does not meet our community standards کیونکہ جو content ہے اس site کا وہ meet نہیں کر رہا ہے جو community standards facebook نے set کیا ہوا ہے if you think this is mistake اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ mistake ہے ایسی بات نہیں ہے آپ کی website فولی طور پہ community standards جو facebook کا ہے اس سے meet کر رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ let us now پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے facebook کو یہاں پہ let us now پہ کلک کر کے بتانا ہے کہ آپ کی site جو facebook کی community guidelines ہیں ان کو fulfill کرتی ہے ان کے against نہیں ہے facebook blocks یہاں پہ to help کی facebook safe facebook کو محفوظ رکھنے کے لیے we sometimes block certain content and action facebook فیس بک کہہ رہی ہے کہ facebook کو محفوظ اور safe رکھنے کے لیے تاکہ users کو کسی طرح کی کوئی problem یا attention نہ ہو تو facebook اس طرح کرتا ہے کہ کچھ links کو کچھ sites کو block کر دیتا ہے تو اس لیے تو یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے facebook کو لکھ سکتے ہیں explain کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی site کو جو block کیا گی یہ ایک error ہے یہ facebook کی طرح سے غلطی ہے آپ کی site بالکل یہاں پہ اس کو fulfill کر دی تو آپ اس کو یہاں سے corner سے اس کو تھوڑا سا کھینچ لیں تاکہ آپ کو یہاں پہ easy رہے اس box کو تھوڑا سا بڑا کر لیں تو میں نے already یہاں سے پہلے سے اس کو لکھ رکھا ہے sorry desktop پہ ایک file پڑی ہے اس پہ میں نے پہلے سے اس کو لکھا ہوا ہے simply یہاں سے میں نے اس کو اٹھا کے یہاں پہ ڈال دیں یہاں پہ ڈال دیں آگے یہاں پہ آپ نے اپنی آپ کی جو site block ہے اس کا یہاں پہ آپ نے url ڈال دینا has been blocked on facebook and prohibited me to share my website links on my page and my timeline کہ آپ کی site facebook پہ block ہو چکی ہے آپ facebook timeline پہ یا facebook page پہ کہیں بھی آپ نے اپنی ویب سائٹ کا کوئی url شیئر نہیں کر سکتے تو آپ facebook کو request کرتے ہیں کہ اس طرح کیا جائے کہ میری ویب سائٹ کو ریویو کیا جائے اور مجھے جازت دی جائے شیئرنگ Engine آپ آپ نے بس اتنا لکھنا ہے اور یہ جو اس کو میں اس ویب سائٹ کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو کاپی کر کے یہاں اس سائٹ کی جگہ ایڈٹ کر دیں اپنی سائٹ لکھ دیں یہاں پہ اپنی سائٹ کا آپ نے یوریل ڈال دینا ہے اور بس اتنا کرنے کے بعد آپ نے آگے کیا کرنا ہے اس کو سب میٹ کر دینا ہے اس کو میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں یہاں سے اس کو سینڈ کر تھنکس فار پروائیڈنگ فیڈبیک آبوٹس ایکسپیری ہم اس کو ہم نے اپنا فیڈبیک فیس بک کو بیج دی ہے فیس بک اس کو ریویو کرے گی اور ہماری سائٹ آن بلاک ہو جائے گی اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ آہر فیس بک کیوں ویب سائٹ کو یہاں پہ بلاک کرتی ہے کہ ان کے یوریل شیئر نہ ہو ان کا ڈومین یہاں پہ شیئر نہ ہو اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسی پاپولر سائٹ ہوتی ہیں جن کے سیم ٹیمز سیم لائک ہیپی موڈ ہوگی ہیپی موڈ ایک بہت ہی پاپولر ویب سائٹ ہے اگر آپ وہ سائٹ اس کو وہ ٹیم جو ہے اے پی کیز کا ہے وہ یہ کسی بھی پاپولر آپ سائٹ کو جو پہلے سے بہت ہی پاپولر ہے آپ سیم اسی طرح کا کام کر کے اس کو شیئر کر رہے ہیں تو فیس بک اس کو بلاک کر دیتا ہے اور اگر آپ پھر اس ٹیم کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا چینج کرنے کے بعد بھی آپ کی جو بلوکنگ ہے فیس بک پہ وہ اینٹ نہیں ہوگی تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ پھر آپ نے فیس بک کو بتانا ہے کہ میری سائٹ کسی طرح کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وہ ویلیشن نہیں کر رہی آپ میری ویب سائٹ کو ریویو کریں اور ریویو کرنے کے بعد آپ کی ویب سائٹ کو فیس بک ان بلاک کر دیتا ہے کیونکہ یہ ایک ٹریفک کا ویب سائٹ ٹریفک کا فیس بک پہ بہت بڑا سورس ہے اگر آپ کی ویب سائٹ فیس بک پہ بلاک ہے تو آپ کی ویب سائٹ پہ ٹریفک کم آتی ہے تو اس اس طریقے سے آپ نے فیس بک آپ کو میل کرے گا اس وقت تک فیس بک میل بیک کرتا ہے اس وقت تک دیجئے اجازت اللہ حافظ